آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہیں اور ماں باپ چھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں اور کوئی منع کر دے کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو تم ڈکیا نوس ہو تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو تھوڑے مارڈن بنو میرے بھائیو جس گھر سے حیاء چلی جائے جس خاندان سے حیاء چلی جائے وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیئن حیاء اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں فیضہ رفیہ احدہما رفیہ الاخر جہاں سے حیاء نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا آج ہمارے گھروں میں شادی بھیا کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں ہماری ماں ہماری بہنیں کیسا لباس پہن وئی ہیں آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیاء کو بھی حیاء آ رہی قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لائی نے قسم کھائی مدائے سے آؤں گا بائے سے آؤں گا آگے سے آکے بیٹانے کی کوشش کروں گا پیچھے سے آؤں گا غرزہ ہر طرف سے آ کر تیرے بندی کو ناشکرہ بلاوں گا مالکی کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی اللہ پاک جلی شانو فرماتے ہیں اوہ شیطان مردودی میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں پہاڑ کے بزن کے برابر ہوں درختوں کے پتوں کے برابر ہوں ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم مجھے اپنی علوہیت کی قسم مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم مجھے اپنی وحدانیت کی قسم مجھے اپنی بینیازی کی قسم میرا بندہ کتنا ہی گناہ دار ہوگا سر جھکانے کی دیرہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں اللہ کی کلامی پاک نے ابتدان اعلان کر دیا فرمایا یا بنی اسرائیل اذکرہو نعمت اللہ مجھے انام تو علیکم آہ بنی اسرائیل کے لوگوں اور میرے بندوں اور میرا دیا ہوا کھانے والوں اور میرا دیا ہوا پینے والوں اور میری پیدا کردہ عورتوں کے پاس بٹھا کر کے پیار کرنے والوں اور میری دی ہوئی اولاد کو چومنے والوں اپنے دلوں کو اولاد کو دیکھ دیکھ کر تھنڈا کرنے والوں یہ نورِ نظر میں نے دیئے یہ لختِ جگر میں نے دیئے یہ اچھے اچھے بیٹے میں نے دیئے یہ دالت میں نے دی یہ تختِ شانشائی میں نے دیا یہ جوانی میں نے دی یہ تندرستی میں نے دی اذکرہو نعمت اللہ تی انام تو علیکم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی بڑا بد بخت ہے وہ آدمی بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کے زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو قدر کر دن کی قدر کر رات کی قدر کر صبح کی قدر کر شام کی ایک ایک لفظ پہ تو اگر مل رہا ہے ایک ایک رکاعت پہ جو عجر مل رہا ہے خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ باد ہم پر کتنا بڑا محر باد یہ زمین یہ زمان یہ مکی یہ مقا سارا نظام عارضی ہے فانی ہے برباد ہو جانے گا اس لئے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی فرمایا قل مطاع الدنیا قلیل اولادو دنیا تھوڑے دنوں کا سوتا ہے بل آخرتو خیر لی من اتقا بل آتو غلمون بدیلا دنیا بہت تھوڑی ہے آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے اس کے لئے تیاری کرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ پندرہ دل سرختوں کے پتے چبھات چھبا کر خدا کا قرآن پڑا آجے تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑتے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ اکرام گوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اکدس نے وہ کی وجہ سے دو دو پتھر اپنے پیج پہ پان کر خدا کا قرآن پڑا آجے تم ہزاروں نیامتیں کھا کر قرآن نہیں پڑتے ماس اللہ کا کم فیزا کر کرا جلا کر کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا تم تباہ ہو گئے کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں ریز اللہ کی یترسا علونا ان المجرمین جن نسیلو کہتے ہو سالموں اوہ بھائی ڈال اوہ چتہ ڈال اوہ مامو ڈال ایسی کیا بدہ مالی کی ایسی کیا بد کرداری کی ایسا چاہ علم کیا جو یہ برا حال بنا ہوا ہے پینے کے لئے پانی نہیں لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے قرآن کریم کے چھاروے سفارے میں موجود ہے جہاں نمی لوگ رومیں گے اور کہیں گے رب اللہ غلبتہ لینا کی قوة چنا وَكُنَّا قَوْمَنْ غَالْلِينَ بس نصیبی نے ہمیں گھیرا بس بخشی نے ہمیں مارا مقدروں نے ہمیں مارا ہم گمراہی میں مر گئے گمراہی میں پھس گئے برادری کے رسموں نے پھسا لیا خاندال نے پھسا لیا رب اللہ پاکبھر لنا مرہم لہا وَانْتَ خَيْرُ اللَّهِ مِنْ